ہر ہفتے کی طرح آج پھر آپ سے مخاطب ہیں ایک ہی سٹوڈیو ٹیگ ٹی وی سٹوڈیو دنیا میں جانا پہچانا اور ان کے سیو طاہر گورا صاحب آج کل تو میرے خل دنیا کا کوئی ایسا کنٹری نہیں جو ان کو نہیں جانتا پر خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ انگلینڈ کے جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ٹیگ ٹی وی انگلینڈ سے بھی کام کرتا ہے یو ایسا سے بھی کام کرتا ہے انڈیا سے بھی کام کرتا ہے اور آنے والے ٹائم کے اوپر اور بھی کئی کنٹریز میں سے یہ کام کرے گا لیکن انگلینڈ سے ہمارے بہت ہی پیارے رائٹر جنہوں نے دو بہت خوبصورت کتابیں لکھی ہیں اس کے بارے میں بھی آگے چل کے بات کریں گے بنگال سے پریاجیت دیب سرکار صاحب ہیں ان کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں آپ کا بھی سواگت اور آپ کا بھی تاہر صاحب اور آج بات کریں گے دیکھئے میں پچھلے کئی سالوں سے یہ لگاتار بات کرتا رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑائی کی جڑھ ہے خاص کر کے جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ان میں تو وہ وہ اپنے آپ کو جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے یعنی کہ ڈیموکریسی میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں لیکن ڈیموکریسی کے ریزلٹ کو بلیو نہیں کرتے یہ جتنے بھی سو کالڈ لیفٹسٹ سیوڈو انٹریکشولز ہیں اور کچھ تو سیوڈو انٹریکشولز ویسے ہی بنے ہوئے ہیں کچھ اپنے آپ کو جو لیفٹسٹ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں ہاں جی وہ بھی اسی کٹیگری میں آتے ہیں میں تو بلکہ سیوڈو انٹریجنسیا بھی اسی میں لاتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ جو ہم بات کر دیں وہی ٹھیک ہے باقی ساری باتیں دنیا میں گالاتا ہے کبھی آپ مجھے یہ بتائیے آج رائٹر ہیں ہمارے ساتھ ان سے بھی بات کریں گے طاہر صاحب بھی ان کی بھی قدابیں مارکٹ میں آئی ہوئی ہیں میں رائٹر تو نہیں لیکن میں نے اخباروں میں بہت ایڈیٹوریلز رکھے ہوئے ہیں تو ایک لکھنے کی جو کلا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے سامنے ایک ریالسٹک پکچر پیش کرو پرونے زمانے میں جتنے بھی رائٹرز ہوا کرتے تھے آپ پریم چند کو دیکھ لو آپ ہمارے ربندر نارٹیگور جی کو دیکھ لو وہ دنیا کی جو پرابلمز ہوتی تھیں اس کے بارے میں بات کیا کرتے تھے لیکن جو آج کل آپ نے آپ کو انٹلیکشل سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سوسائیٹی کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے باتیں ہم کریں گے بتائیں گے ہم آپ اس پر کام کرو ارے بھائی ایک طرف تو آپ کہتے ہو ہم ڈیموکریسی میں بلیب کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں جو پارلی آمن نے کر دیا وہ غلط ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کو آپ مانو یہ بڑی کنفلیکٹنگ ویوز ہے اسی پہ زیادہ آج لمبی چوڑی میں بات نہیں کروں گا آج ہمارے گیسٹ ہیں پریہ جی جی ان سے بھی بات کرتے ہیں پریہ جی جی یہ جو یہ کہنا کہ جو میں کہوں وہی ٹھیک ہے اور جو لوگ ڈیموکریسی میں تو یہ ہے جو لوگ کہیں وہ ہیں اور جو پارلیمنٹ کہیں وہ ٹھیک ہے تو جو لوگ کہیں اور پارلیمنٹ تو ایک طرف کچھ کہتی ہے لیکن یہ کچھ 5 to 10 پرسنٹ جو لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں جو ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے آپ کا کیا خیالہ دیموکریسی میں تو پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا فانڈمنٹل رائٹ ہے اس میں تو کوئی دورہ نہیں ہے but there is no place for any violence from either side یہ ایک first of all we need to understand second is کی آپ جو کہہ رہے جو میں ہی کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے یہ تو it is like a Marshall Lock ابھی آپ کو Marshall Lock environment چاہیے تو انڈیا کا نزدیک بہت سے ملک ہے جہاں پہ آپ کو بھی معلوم ہے Marshall Lock کتنا you know what is the importance and how things are done there اگر آپ کو اگر نزام ایسا چاہیے then you are more than welcome you know there are examples available around and if you feel more comfortable then that is the answer but میرا point of view یہ ہے کی دیکھئے ایسا تو نہیں ہوسکتا ہے کی who will be the judge then کی اگر میرا ہی point صحیح ہے everybody in a democracy has their freedom of expression سب کو یہ آزاد حق ہے یہ ہمارا ملک ہے اس کو ہم لوگ کیسے چلائیں گے یہ ہمارا decision پہ ہے ایک مینڈین ملکے ایک سرکار آئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے ان کے کچھ پولیسی سے میں بھی ہر پولیسی سے I will not not necessarily will agree with everything of anybody لیکن as a mature democracy we need to find the common ground on middle path طایر صاحب ہم تو ہر religion کی عزت کرتے ہیں مان کرتے ہیں اس کی interpretation جو لوگ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے مسلم جہاں بھی چلے جاتے ہیں پہلے تو جو 53 54 countries ہیں and the so called Muslim religious countries وہاں پہ تو مسلم religion کے بغیار اور کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی وہاں کے جو dictators ہیں so called ان کے گیس تو کوئی لیکھی نہیں سکتا کوئی بول نہیں سکتا that's number one so that's 1.3 billion population جو allowed ہی نہیں ہے اپنے expression کو لوگوں کے سامنے لے کے آنے کی دوسری بات اگر اور بھی جو countries ہیں جیسے autocratic countries ہیں China ہے Russia ہے ترکی بن گیا ہے اسی category میں Egypt ہیں اور بہت dictatorial countries ہیں African continent میں تو پھر باہر جب یہ نکلتے ہیں خاص کر کہ مسلم legend کے لوگ جب یہ باہر نکلتے ہیں تب تو یہ صرف democracy کی بات کرتے ہیں لیکن جہاں آپ راج کرتے ہیں وہاں پہ وہ کسی کو بولنا تو ایک طرح ہو رہا کوئی ایک word نہیں لکھ سکتا تو یہ جو یہ جو dual policy ہے یہ کہاں تک کام کرے گی دنیا میں دیکھ یہ کام نہیں کر رہی لیکن جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی کہ جو اسلام ہیں وہ لیفٹ کی مدد کے ساتھ شور شرابہ کر رہے ہیں جیسے ہم خاص طور پر بھارت میں دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں بھارت میں اگر یہ سی اے کے خلاف جو کچھ ہوا اس میں وہی نعرے لے کر آئے جو پاکستان بنانے کے نعرے تھے وہ پاکستان بنانے کا نعرہ تھا لا الہ خیل اللہ پاکستان کا مطلب کیا وہی نعرہ لے کر آئے کہ لا الہ خیل اللہ لے کے رہیں گے ہندو وں سے آزادی ٹھیک ہے یہ وہ کام کر رہے اچھا آپ نے بات کی ہپوکریسی کی کوئی ایک مثال ہو مجھے یہ بتائی ہے کہ کبھی بھارت کے مسلمانوں نے چین کی امیسی کے باہر جا کے کبھی پورٹیسٹ کیا چونکہ جب چین کے کمونس سرکار نے ایک ملین سے زیادہ مسلمانوں کو دیٹینشن کیمپ میں رکھا ہوا ہے کنسٹیشن کیمپ میں رکھا ہوا ایک طرح سے ٹھیک ہے تو یہ کبھی اتجاج نہیں کرتے کبھی اچھا کشمیر کشمیر کی بات کریں گے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ بھارت کے مسلمان ہوں یا پاکستان کے مسلمان ہوں یا کئی کے بھی مسلمان ہوں وہ کبھی کردوں کے حق میں بولیں کہ کردوں کو چار مسلمان کنٹریز سے ہمیشہ سے مار پڑی اراک ایک طرف سے مار سیریا تیسی طرف سے مار ترکی چوتی طرف سے مار ترکی وہ کردستان جو پرانا وہ اس کا وجود ہی ختم ہے اور کردوں کو مار پڑ رہی ہے بات کریں اور یہ کہیں کہ ہم یہ کس مو پہ بات کرتے ہیں میرا سوال یہی تا طاہر صاحب کہ ان کے پاس سوشل جسٹس تو اپنے کنٹریز میں نہیں ہے لیکن جب یہ باہر نکلتے ہیں امریکہ کینیڈا یورپ میں تب یہ صرف سوشل جسٹس اور انڈیپنڈنس کی بات کرتے ہیں اور اپنے شریعہ کو لگو کرنے کی بات کرتے ہیں میں تو اس کی بات کر رہا ہوں یہ کتنا خطرناک ہے اب دیکھیں نا اپنے پاس سوشل جسٹس نہیں ہے جہاں سوشل جسٹس ہے اور وہ جاتے ہیں تو وہاں کے سوشل جسٹس کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے کینیڈا میں ہے مگر یہاں کے سوشل فیبرک کو تو حراب نہ نہ کرے اچھا انفرچنلی اب لیفٹ کے جو لوگ وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں اب لیفٹ کے لوگ یہ نہیں ساتھ سوچتے کہ وہ ان ایکویلٹی کے کو سپورٹ کر رہے ہیں ایکویلٹی کے نام پہ اچھا دوسری طور میں یہاں پر ایک وضاعت کروں گا یہ جو لیفٹ کے لوگ ہیں جن کو آپ نے سوڈر انٹیلیکچولز کہا یہ میرا دل دکھتا ہے یہ اصل میں لیفٹ کے لوگ ہیں نہیں یہ سب امیر فیشنیبل ٹرائنگ روم کے لوگ ہیں ہیں اور وہ پھر جسٹس کے نام پہ نا وہ مانگرنگ کے خلاف شروع ہو جائے گے ٹھیک تو یہ سارے کاروبار کرنے لوگ ہیں لیفٹ کے جو لوگ ہیں وہ آپ ہیں جو ہم جیسے لوگ ہیں میں تو مودی صاحب کو بھی لیفٹ میں رکھتا ہوں جو جو ذات برادری کی بات نہیں کرتے جو ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں یہ جو لیفٹ کے نام پر دھبا ہیں یہ لیفٹ کے نہیں ہیں یہ اصل میں بدماش ہیں گھنڈے ہیں دیب سرکار جی بات ہو رہی ہے اس وقت جو لیفٹ مومنٹ ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم غریب آدمی کے لیے ہیں یا عام جو نائنٹی پرسن جو ویلت ہے وہ صرف ایک پرسن کی آدمی ہے اور ایسی مرکہ انگلینڈ بھی بھی ایسی ہوگا جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو پھر یہ لوگ ریالائز نہیں کرتے کہ جو ایکسٹریم آئیڈیاس کے ریلیجیس گروپ ہیں یہ ان کی مدد کیوں کرتے ہیں لیا ہوا وہاں پر پندرہ اور شہر ہیں جہاں پر مسلم وہ وہاں کے میرز ہیں وہاں پر میں نے سنایا کہ پورک جو ہے وہ کہیں بھی کسی بھی سکول میں نہیں سر ہو سکتا تو یہ جو ساری کنیشن لگ جاتی ہیں سوسائیٹی باقی کے اوپر جبکہ یہ مجورٹی بھی نہیں ہیں تو آپ کو فیوچر کیا لگتا ہے اس میں یہ ہونے والا کیا ہے میں پہلے ایک پوائنٹ پہ آجاتا ہوں وہ جو گورا صاحب نے بھی کہا ہے جیسے ہم لوگ انڈیا اور انڈین سب کونٹیننٹ میں جو ملک ہوں سے باہر امیگریٹ کر کے جیسے آپ کینیڈا میں ہوں میں انگلیڈ میں ہوں تو ہی تک فر گرانٹ دہ ویسٹرن لیبرال ویلوز ویچ بین انشرائن دن کانٹریز ویلوز 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 یہ ہم ایک ایک ویلوز دس از سیفٹی نیٹ اور اگر پوپاگیت آئید یہ چیز کار ایک بار وزاعت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک غلط بات ہے آپ ایک طرف آپ لیبرزم کی بات کرے اور اپنے ملک میں ایک سیگنڈ آپ نے جو کہا دیکھئے لندن از ایس سولہ سترہ سال سے رہ 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 ہوں تو میر آپ نے جو کہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ سکول سکول لیکن ہاں ایک ایک در ایسا فیلن اف انسیقریری یہ ہے آپ جو کہہ رہے ہیں اور ریسن لی ایسا ایسا اندیان جو ہائی کمیشن ہے اسکیو پر دو تین ایسا 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 بھی معلوم ہونگا کہ ایک جو کانکری کا کانسولیت ہے وہ ایسا ہم کانکری زیان پہ ملاجی تو where کانکری �ash بلا گaf کانکی اس ایسا ایسا ک mir کی میرا کыс بھی of india that means you are directly assaulting the indian state. تو دوسرا چیز پہ یہ آجاتے ہیں کہ گورا صاحب نے چائنا کا مثال دیا تو میں اس میں میرا کتاب بھی ہے اس کے اوپر آپ دیکھئے نائنٹین سیونٹی ون میں تیس لاکھ پاکستان کے جو لوگ تھے اس میں ہندو بھی تھے مسلم بھی تھے کرسچن بھی تھے بدیس بھی تھے سارے تھے ان کا قتل عام ہوا تین لاکھ عورتوں کا بیابر ہوا اور بہت سے بچے آپ کی کتاب کا یہ نام ہے the last rage of west پاکستان راجہ the last raja of west پاکستان یہ نائنٹین سیونٹی ون کے اوپر بیسٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بے انتہاد ظلم کیے گئے اور بے انتہاد ظلموں کے بعد جس طرح سے انہوں نے ہار کھائی اس سے بھی ان کو عقل نہیں آئی اور آج بھی وار کی بات کرتے ہیں میں جب نائنٹین سکسٹی فائیو سے میں نے تو دو واریں خود دیکھی ہیں سکسٹی فائیو کی اور سیونٹی ون کی تو میں جب وارز دیکھتا ہوں اور ان کو دیکھتا ہوں کی جہاں بھی انہوں نے آگے اس قسم کے قدم بڑھائی انہوں نے ہاری کھائی ہار کھائی مو دیکھا تو اب پھر یہ وار کی بات کرتے ہیں کیا اب یہ اتنے تگڑے ہو گئے ہیں پہلے مطلب دس بیس سال میں کی یہ جو چاہے کر سکتے ہیں میرا نہیں خیال کیونکہ according to historical lesson جو بھی چار وار ہوا ہے اس میں ایک تو decisive 1971 میں انہوں نے جو surrender کیا ہے on record ہے وہ تو 2nd world war کے بعد چاہے سب چاہے سب چاہے largest 93000 troops and the pakistan the other allied forces کا surrender ہوا ہے تو this is on record so یہ کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہاں بیشاک the control media in the neighborhood can deny that fact میں یہ نہیں کر رہا ہوں کی وہ accept کرتے ہیں but this is the the world thinks about اور اس کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں bangladesh today is actually far ahead of pakistan in terms of gdp and it is i think one of the fastest developing economies in the region and in some aspects they are even out placing india so we have to give them credit where it is due ڈیسکس کیا جو اپنے آپ کو مطلب کہتے ہیں دیش بھکت وہ سارے دوسرے لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو دیش بھکت کہتے ہیں لیکن حسینہ نے ان کو کافی control کر کے رکھا ہوا ہے اور وہاں کی جو فوج ہے اس میں بھی اس قسم کے جو element تھے اس کو باہر نکال کے اس نے ختم کرنے کی کوشش کی آج اس کو پندرہ سال ہو گئے راج کرتے ہوئے تو کیا یہ ایک particular reason ہے کہ اگر آپ اس element کو control کر لو جو کہ لوگوں کو غلط راستے پر لے کے جاتا ہے تو you can definitely progress in your own country definitely ڈاؤٹس اب دیکھئے اسی لیے تو بنگلہ دیش کے بہت اچھے تعلقات بھارت کے ساتھ ہیں ان کا اکنامک جڑت بھی بہت اچھی ہے political harmony بھی ہے اور کچھ ایسے چھوٹ چھوٹے issues جیسے پرانے 71 کے context میں چلے آ رہے ہیں دونوں country ان کو solve کر رہے ہیں سی اے اے میں بھی یہ مسئلہ اٹھا لیکن they are really good friends ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے وہ بھی ترقی کر رہا ہے بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش بھی threat نہیں ہے بھارت کے لیے اور بھارت threat نہیں ہے بنگلہ دیش کے لیے on the other hand جب ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں تو پاکستان کی اپنی policyوں کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان خود پاکستان کو رہا ہے پاکستان کی عوام پس رہی ہے پاکستان کی آرمی جو سمیتی ہے جب بھی اپنی بات کچھی کیا اپنے سمیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں ہے لیکن ظاہر اپنی public کو تو یہ نہیں بتائیں گے نا دنیا بھی جانتی ہے ان کی پبلک نے نہیں دیکھا چار وارز میں کیا ہوا public تو سر بچہری پیسی ہوئی ہے اور public تو بھیڑ بکریوں ہوتے ہیں ملک کے جب میڈیا فل کنٹرول ہے ان کو جھوٹ ہی ہم بتا رہے ہیں اچھا یہ جھوٹ وہ نہیں اس کو کر سکے آج تک کہ ہمارے فوجی نہیں پکڑے گئے تھے یہ ان کے لیے possible نہیں رہا یہ اب یہ بھی possible نہیں رہا کہ کارگل وار ہم نہیں آرہے اب کارگل وار کے اوپر آج کارگل کے اوپر ہندوستان کی فوجوں کا پورا اختیار ہے نہ کہ پاکستانی فوجوں اچھا وہ اچھا اس سے زیادہ بنگلہ دیش والا معاملہ تو وہ اس میں زیادہ زیادہ یہ کہیں گے کہ وہ غدار تھے بنگالیوں نے ایسا کر لیا یا بھارت اس میں اپنی کمزوری نہیں مانیں گے لیکن خیر اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے فرق یہ پڑتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور جو ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں صورتحال کو تو بنگلہ دیش ان چیزوں سے باہر نکلایا وہ پہلے دن سے نہیں تھا اور جو تھوڑا بہت ریڈیکلائزیشن تھی وہ دیرے 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 کنٹرول ہوتی چلی گئی لیکن پاکستان میں آنفرچونیڈلی ریڈیکلائزیشن کا کنٹرول ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے جب تک مائنڈسیٹ چینج نہیں ہوگا اور وہ مائنڈسیٹ چینج ہوتا نظر نہیں آتا اور اس مائنڈسیٹ کے چینج نہ ہونے کی وجہ سے میں بار بار کہوں گا کہ خود پاکستان کی فوج کو پاکستان کی عوام کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہی نقصان ہو رہا ہے بھارت کو کم نقصان ہے پاکستان کو ہی اس کا زیادہ نقصان ہے دیف سرکار جی آپ کی سیکنڈ کتاب ہے پاکستان ایٹلانٹک اٹیک اینڈ آر بیٹریشن جی یہ آپ نے کارگل وار کے اوپر لکھی ہے جی کس ویو کی طرف سے لکھی آپ نے دیکھیں یہ ایک 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 کیس تھا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس میں جہاں پہ کارگل وار کے بعد ایک پاکستان کا ایک نیول ریکونسسنس ائرکرافٹ جو انڈیا کے جو آپ کم معلوم ہو گا گزرات کی کچ جو زیاد اس کو ترسپاس کر کے they had a very sinister plan to take some kind of a revenge or face saving manoeuvre after the kargel fiasco تو وہ جو plane آ گیا اینڈیا کے حدود کے اندر تو پیر ہمارے air force نے اسے ہے کنفرنٹ کیا they were given two options that you have to either land or you know you have to shoot it down پیر انہوں نے میں اپنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد مجرد یہ کیا فرالت ہے پکستان نے یہ کیسی کاملہ کوتھا جانائے اپنا پاس کیا ہمارا تو بڑا نوکسان ہو گیا ہمیں آپ کو بعضیات دادے ہیں تیسے دادے چاہتے ہیں پینچانے کے پاس جانتے ہیں۔ وہ گناتے ہیں۔ یہ گناتے ہیں اس کے بعد میں ایک اس کے بعد میں جانستے ہیں۔ پینچانا شاید ہمیں جانسیشان ہمیں کاملہ سب سے گناتے ہیں اچھا اس میں میں ایک دلچسٹ چیز ایک اور ایڈ کر دوں شاید آپ کو اس کے علم ہو کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو سکسٹی فائف کا وار کا بھی ایکسپیرینس ہے تو آپ کو شاید یہ بھی یاد ہوگا کہ جو یہ ایٹلانٹک میں جو میں نے ابھی بتایا very similar to this something happened in سکسٹی فائف کا جب وار ہو رہا تھا تو یہی گجرات کا کچھ جو ریجن ہے وہاں پہ گجرات کا چیف منسٹر ہواں ڈیموکریٹک لینر جنہوں نے پنچائیتی نظام انڈیا میں جی جی وہ اپنی کسی الیکشن کیمپین کے لیے کہیں جا رہے تھے انہوں پرائیویٹ سمول ائرکرپ پاکستانیوں نے اسی وار کے دوران اس ائرکرپ کو شوٹ کر دیا کہہ کی کہ یہ انڈین ائر فورس کا ہی ائرکرپ ہے یہ صرف اس کو سیویلیا نے کے ائرکرپ کر میک آور کر کے کچھ گڑور کرنے کے لیے وہ بورڈر ایریا میں فلائی کر رہے تاہیر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ from 1947 onwards جو مائنڈ سیٹ پولیٹیشن آف پاکستان کا ہے وہ ہے ہیٹرڈ ہیٹرڈ انڈ ہیٹرڈ اگیسٹ انڈیا انڈ دے فرگیٹ کہ جتنے بیس کروڑ کے لوگ ان کے ہیں بائیس کروڑ اتنے ہی تقریبا ہندوستان میں بھی ہیں یہ جو ہیٹرڈ کا سلسل چل رہا ہے یہ اپنے ہی لوگوں کا اگر وہ ہیٹرڈ کا فیکٹ جو ہے دیکھئے مسلم کمیونٹی ایک تو بڑی کلیر ہے نا کہ جہاں پر ایک کام ہوتا ہے وہ ساروں میں چلا جاتا ہے تو ہندوستان کے چاہے کچھ ایلیمنٹ میں جاتا ہو ہیٹرڈ تو وہ جاتی جاتی ہے تو وہ جو ہیٹرڈ یہ کریئٹ کر رہے ہیں اس میں نہ ان کا کوئی فیدہ ہے ان کو تو نقصان ہی نقصان ہے ہندوستان کے ساتھ اگر وہ ٹریڈ کر لیں تو پاکستان سے ایک بھی وہاں غریب نہ رہے ہندوستان کو تو ٹائم لگا ہے کہ یہاں کی پپلیشن بہت ہے لیکن وہاں کی تو پپلیشن اتنی کم ہے کہ وہاں تو ٹریڈ سے ان کو بہت ہی فیدہ ہو تو یہ جو مینڈ سیٹ ہے آپ کو لگتا ہے اگلے پائیں دس سال میں عمران خان بڑھ کے بڑے بڑے آئے بڑے بولتے ہیں عمران خان تھا کہ میں تو جی یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ہونا تو خیر ان سے کچھ بھی نہیں ہے صرف سوائے اس کے کہ باجوا صاحب کی چمچہ گری کر کے ان کو تین سال کے لیے اب گدی پر بٹھا دیا اور جو نیکسٹ چیف جس نے بننا تھا اس کو ہاؤس ارسٹ کر دیا تو آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں دیکھیں ڈاٹسا بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ پاکستان کے پولٹیشنز کا جو ہیٹریڈ سے بڑا ہوا مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کے پولٹیشنز میں ذرا یہ کام ہے یہ پاکستان آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ ہے پولٹیشنز کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں کچھ پولٹیشنز رہے جو تھوڑے سٹرونگ ہوتے تھے جیسے ذلفقار علی بٹو تھا وہ ایک بڑا ہی ایول قسم کا ہیرو تھا اس کے اندر ہیٹر تھا ایک طرف ہیٹر تھا دوسری طرح سے مارڈن تھا یہ ایک کنفیجن ہے ان کے ہاں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی والے اس کے بعد بے نظیر بھی باہر سے اچھے تعلق آ چاہتی تھی نواز شریف بھی چاہتے تھے لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو ایگزیسٹنس کا جسٹیفکیشن ہے وہ ہیٹر ٹورز انڈیا ہے اچھے نا صرف یہ جسٹیفکیشن ہے بلکہ وہ اندر سے بھی ہیں ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہاں پر آپ بھی اس میں پارٹی سپیٹ کر سکتے ہیں اس میں جو امریکہ کا ہاتھ رہا ہے فورٹی سیون سے تل میں کہتا ہوں ٹو تھاؤزنڈ تک وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو انٹی انڈیا رکھتا تھا نہیں ٹو تھاؤزنڈ تک نہیں سر ٹو تھاؤزنڈ سکسٹین تک ٹھیک ہے نا مظہر ٹو تھاؤزنڈ تکر بہت تھا ہاں نہیں یہ تقریباً ڈیر دو سال سے پاکستان سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے ورنہ دوزار سولہ تک ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا ایون ٹرمپ کے آ جانے کے بعد بھی پولیسیاں تو چل رہی تھی اس لیے کہ پاکستان ان کے سٹریٹیجیک زورتوں کو پورا کرتا تھا یہ امریکنز کا خیال تھا امریکنز کو بہت سمارٹ نہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ ضائع کر دیتے ہیں تو ان کو فرق بھی نہیں پڑتا پھر جب میں انہیں یہ احساس ہوئے کہ وہ مستقل بیٹریٹ ہو رہے ہیں ان کے اپنے سولجر افغانستان میں مارے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اسامہ بن لادن پاکستان کی آرمی کے ایک ہیڈکوارٹر کے کوئی ایک کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا تھا تو جب یہ چیزیں ان پر کھلی ہیں تو وہ یہ لیکن وہ خیال امریکنز کی نائیوٹی ابھی بھی چلے گی کوئی پتہ نہیں ہے کہ امریکنز کا اگلا کون آئے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ پر آئے یا سی آئی اے کا وہ کہے پھر تلقات مناو وہ ایسے ہی ہیں اچھا لیکن اس کی وجہ سے ظاہر ہے پاکستان کو ایک نا کلین چٹ ملی ہوئی تھی اور بھارت کا جو سمال ہے یا بھارت کی جو پولیٹیکل سیچویشن ہے اس میں سب مستم نیسے تھی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہم بیٹھ جاتے ہیں آپ نے ٹریڈ کی بات کی درستہ پاکستان تو آج بھی کہتا ہے کہ آئیں جی ہمارے ساتھ بیٹھے ٹریڈ کریں تو اس طرح تو ٹریڈ نہیں ہوگی نا پہلے ہوتی رہتی تھی جب مودی جی نے یہ فائنلائز کر لیا عجیب دوال صاحب نے اس بات کو سمجھ لیا کہ بھئی ایسے ممکن نہیں ہی ہے کہ صبح ہم چائے پیئیں رات کو بم تمہکیہ کر کے جائیں پہلے تو ایسی ہوتا رہا نا کہ جی بمبئی جیسا اتنا خوفناک واقعہ ہوا پھر کرکٹ میچ ہو رہے ہیں تو یہ تو بھارت کی کمی تھی نا یہ تو بھارت کی نا سمجھتی نا پھر یہ بات جڑتی ہے بھارت کے یہ جو ہے نا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سوڈو میڈیا کا سوڈو انٹلیکچل لیفٹ کا میڈیا ہے یہ اتنا خوفناک ہے اتنا نائیو ہے ان کو تو عمران خان کی کال جاتی ہے نا تو پاکستان کے بڑے بڑے جو جب عمران خان کی کال جائے تو بھارت کے بڑے بڑے جو لیفٹ کے جنرلسٹ ہیں نا وہ لیٹ جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا انفیورٹی کامپلیکس ہے پیسے بھی نہیں ملتے ٹھیک ہے کوئی لیکن انفیورٹی کامپلیکس ایسا ہے پاکستان کے پیسہ ہے ہی نہیں ہے پیسے تو ان کو ملتے ہیں چائنہ سے چائنہ سے پیسے ضرور ملتے ہیں کبھی آتے ہوتے میں آتے تھے میں نائنٹین ففٹی سے جانتا ہوں جی کہ ان کو پیسے جو کارنس پارٹیوں وہ کیسے پیسے ملتے تھے ٹھیک ہے لیکن اب اب تو ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اب نہیں ہے پیسہ لیکن ان کاموں کے لیے پھر بھی پیسہ ہوا پھر بھی رکھا ہوا وہ نکل آتا ہے پیسہ بربادی کے لیے پیسہ رکھا ہوا مطلب بھارت کے بڑے بڑے نامی گرامی جنرلسٹ ان کو پاکستان کا ایک وزرٹ کرا دیں چلے پیسہ بھی نہ دیں تو یہ ایسی بچھے بچھے چلے جائیں گے اس میں صرف مسلم جنرلسٹ کی بات نہیں ہے جو بھارت کے اس وقت نوٹوریس وہ جو مسلم بیک گراؤنڈ کے سوڈو انٹرلیکشولز ہیں وہ تو خیر ویسی بچھے بچھے پھرتے ہیں کوئی اقل ان میں ہے ہی جی نہ اقل ہے نہ تمیز ہے وہ جو باقی ہیں وہ بھی آپ ان کو ایک وزرٹ کرا دیں وہاں ریڈ کارپٹ ملتا ہے جاتے ہیں اور پھر یہ بچ جاتے ہیں چائنہ والی جو بات ہے چائنہ کو بھارے سے بھی اچھے تلقات رکھنے ہیں ٹریڈ ہے اور سہا سہا بھارت کو اکسانہ بھی ہے یہ یہ مجھے نظر آتا ہے ان کی بیاک وقت پالیسی باقی پریہ جی تو چائنہ کے ایشیوز کو زرہ زیادہ مانیوٹلی دیکھتے ہیں میں اس میں تھوڑا ایڈ کر دوں ابھی ریسنٹلی پندرہ ایمبسی کا سینئر ریپیزنٹر انکلوڈنگ یو ایو ایمبسیڈر انڈیا انہوں نے ابھی جسٹ دو تین دن پہلے کشمیر گھوم کے آئے ہیں ایک کیونکہ وہ گئے ہیں وہاں پہ عام لوگوں سے بھی ملے ہیں لاؤ انفرسمنٹ کے لوگوں سے بھی ملے ہیں آل در ریلیونٹ سٹیکھولڈر سب سے ملے ہیں اچھا اس میں بنگلہ دیش کا بھی انویب انوائی تھا اس میں مورکو کو ابھی تھا اس میں بہت سے کمٹی جرمنی تھا پندرہ 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 جب ان کا آپ ریپورٹ دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ تو کوئی there is no curfew or there is no restriction ابھی انٹرنیٹ کا بھی almost آج آج تھرڈے ہے آج کھل جانا ہے آج کھل جانا ہے ہندر پرسیٹ نہیں but i think it's open already وہ فیسٹ start ہوا تھا آج ہندر پرسیٹ فیسٹ پرسیٹ تو ابھی وہاں کا جو جو ریپورٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو تھریٹ ہے that is from the neighbor ہمارا جو problem ہے that emanates from the epicenter you know which is located across the LOC اب میں یہ کہتا ہوں ہمیں پاکستان کے ساتھ بہت اچھا relation ہونا چاہیے یہ ہمارا natural ally ہے ہمیں ایک لوگ ہے but وہاں پہ ایک there is the deep state and the establishment جو جس کو ایک existential threat جسے کہتا ہے they need that threat to keep their budget and their allocations alive and to keep their you know businesses and so you know آپ کو معلوم ہے فوجی فاوڈنیش سب کچھ بناتا ہے conflicts بھی بناتا ہے gun بھی بناتا ہے bomb بھی بناتا ہے pictures بھی بناتا ہے اور serial بھی بناتا ہے ٹی وی کے ٹی وی کے serial بھی بناتا ہے پاکستان کی آرمی پاکستان کی آرمی کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ ہر قسم کا business بھی کرتے ہیں اور filmیں بھی بناتے ہیں اور serial بھی بناتے ہیں بتائیے مطلب ایک professionalism جو ہونا چاہیے تاہیر صاحب جو ایک آرمی میں professionalism ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے کہ آرمی صرف اپنا کام کرے اور کسی میں نہ involved وہ سارے کاموں میں involved ہیں اسی لیے چار وارے ہار گئے مائیک پومپیو بھی اگر دیکھے امریکہ کے ابھی بھی گلتی مائیک پومپیو بھی بات کریں گے تو امران خان یا فورم منسٹر سے نہیں کریں گے وہ بھی پاکستان کی چیفتہ آرمی سٹاف سے بات کریں گے آرمی سے ٹھیک ہے تو مطلب یہ تو یہ تو ایک جو سٹوپیڈٹی ہے ایون امریکنز کے بھی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں نہیں امریکنز جو ہیں ان کو پتا کہ اگر ہمیں کسی نے بچانا تو وہ آرمی نے بچانا تو وہ آرمی سے سیدھا بات کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی ان کی انٹیلیجنس ہمجھ نہیں یہ کنٹرول کرتے ہیں نا ڈیموکریسی میں تو پوچھنا پڑے گا بھارت کے ساتھ اگر ہم کچھ بات کرنی ہے مائک پامپیو نے تو ان کو پتا ہے کہ ایک آدمی تو نہیں ہے ایون مودی صاحب بھی ایک آدمی نہیں ہے مودی صاحب نے بھی سب سے کنسلٹ کرنا ہے جو 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 جیش انکر ہوا مودی صاحب ہی ہوتی ہے کچن کیپنٹ والی بات تو پاکستان کی آرمی منسٹری آف انفرمیشن بھی ہے منسٹری آف افیرز بھی ہے منسٹری آف ایکانومی بھی ہے تو منسٹری آف ایوری تھنگ ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ جب انسٹی ٹویشن ہی نہیں اگزسٹ کرتے کوئی اور ان کی ہی ریسپیکٹ نہیں ہے تو پھر کیسے نظام چلے گا لیکن ابھی نظام تو وہاں پہ پاکستان کا جو ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہیں میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ وہ جو برا نظام ہے اس کا سب سے نقصان خود پاکستان کو ہے تو ہمیں یہی concern ہے بنگلہ دیش کا جو رول ہے وہ پاکستان کو بہت دکھی کرتا پاکستان فیل کرتا ہے بنگلہ دیش سے آپ کو لگتا کہ پاکستان بینگ مسلم کنٹری اور جو وہاں پر جہادی مومنٹ ہیں بنگلہ دیش میں آنے والے ٹائم کے اوپر کچھ افیکٹ کر یہ آپ کو بھی معلوم ہے کی ریسنٹلی چائنا وز ہنگ کونگ میں بھکیا صورتحال تھا لیکن ابھی یہ جو انڈیا میں جو ریسنٹلی جو یہ ہوا ہے پورا فوکس چائنا سے ہٹ کے انڈیا پر آگیا ہے تو اس میں فائدہ جو ہے چائنا ان اس الائیز ان وی نو ہو دی آگیا تو یہ لارجر پکچر بھی آپ کو دیکھ نا ہے کی جو ہمارے ملک میں انڈیا میں ہو رہا ہے اس کا کیا افیق گلوبال پڑتا ہے اب جب آپ بنگلہ دیش پر آجاتے ہیں so I think the deep state is hand in glove with all the anti liberal and the secular forces in the not only in banglad but in the neighborhood as well کی دیکھیں جو bengali culture ہے اس میں originally there is no divide between religion you can be a hindu you can be a muslim you can be a christian you can be a buddhist you can but we are all bengal this is our culture is unique our this area but this destabilize and especially the current prime minister of bangladesh so i think they are actively trying to disrupt the process and to create a state of fear in which they can perpetrate you know their evil desires tahir sahab ane mali time mein aap ko kya lagta hai ki joh imran khan sahab hai wo puri apne pance sal kaart de ki imran khan sahab kyun ki ha agar apne pure wakt ko bhi khair khariyah se gozar dhe to us se na to pakistan ki sahab pere ko osar pard na na ko rigeon ki sahab pere 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 is lý kya kya wakt goz goz rیں pakistan ki miltry kye ashtab 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 bade ki bade to jb wohi sara joh hai na un ke hat me tane pate tbedilie nazer ati kya nai ati kya imran ke hone na hone se meri nazdik ko fark nai pard ta right tbedilie agar ae ghi to pakistan ke establishment ke mindset ke change honne se ae ghi ye bha mjhe lagt ta kya nki need to hai yani pakistan ki need ae ke tbedilie ae lakin ye mindset set kaise change ho joh setter sal se unhoun ne aur unke piche walie joh generation thi unhoun ne waha pere set kia ho hai ye mindset joh na ye eek ae sa khóf naak hati hai jis ki wo push eltana peltana takriban namumumkun mujhe nazer aata hai to ye ab merer rie bhi sual hai kya waq kya mindset change kya jis mindset pe ab te kya base kya kya joh mindset inka bread and butter hai us mindset ko kya se chhod enge mjhe nahhi lagtat kya is mindset ko chhod payenge or agar nahhi chhod payenge to ye apne liye or nuxan kreng kya se 71 mein ho ta pseudo intellectuals ke baare me baat kya hai or leftist moment ke baare me baat kya hai kya kya england me or yorop me ane time kya 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 yorop jonsan a rightist moment a agar bhal raya nationalism a agar bhal raya chay jerman me leloo chay ffrance me leloo chay kya italy me leloo hr jgah pa a a hongri me dhek lye jih is wak joh prime minister ha extreme apne as ha poland me bhi yahi hal hai to yye apko kya leloo hai ki yye joh role hai so called which is role to in ka yahi hai destruction mein yye sam joh pseudo intellectual or left intelligence yya in ka role hai destruction ki kis na kis tariq kya destruction hoti rahe ghad bad hoti rahe har ha har bich mein se naam bantar hai apka dikhi wahi pehle bhi pata ki in any democracy everybody has got the free right to do as long as there is no violence lekin agar apke pas a vested agenda hai aur us agenda ke bina pe a you are following a path I think that is very detrimental johnson means brexit so ab I think we need to recognize that the world is changing and we need to align ourselves to make sure that in the future we take the right decisions and steps a cheez main add kard hum jese gura sahab nè bhi kaha tha ki establishment pakistan abhi dhkye unka jose chiefe unko dho sal ke jage abhi 6 mahin mhain 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 nai ab ho gaya pura haa woha pa unhau nhe parlement me nya quanoon pas kard diya tine sal go 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 to k k unko k k k k k k diya or main nhe bhi بتایا کہ جو نیکس تھا اس کے جو نیکس جس نے بننا تھا جو سینئر تھا اس کو ہاؤس ریسٹ کر دیا وہ اگر باند بھی جاتا تو ویسے فرق تو نہیں پڑنا تھا وہ باند بھی جاتا پولیسی ہیں تو وہی کی وہی نہیں پڑا اس کو ہاؤس ریسٹ ہو وہ اس لیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر فائٹ چلیا آ رہی ہے کچھ عرصے سے کچھ پرو چائنیز گروپ ہیں کچھ چائنہ کے آربٹ سے باہر آنا چاہتے ہیں اور کچھ پرو ٹیروریسٹ بھی ہیں نہیں وہ تو ساری ہیں وہ دو دو ہی گروپ ہیں ساری وہ کچھ نہیں ہیں ساری ہیں اس سے پہلے کیا آپ کے لاسٹ ویو لیں آپ اپنی دونوں کتابوں کے بارے میں بتائیں اور کہاں پر آویلیبل ہیں یہ دونوں کتاب جیسے کوئی بھی نام نام سے دا لاسٹ راجہ آف ویس پاکستان اور جو سیکنڈ ہے پاکستان آٹلانٹک اٹیک آن آر بیٹریشن جو میرا پہلا کتاب اس کا بینگولی فرشن بھی آویلیبل ہے تو یہ دونوں آن لائن بھی آویلیبل ہے ایمازن اور انڈیا میں جیسے فلپ کارٹ ہے وٹیور پلیٹ فرمز آر فر آن لائن شوپنگ وہاں پہ ان بکس کٹیگری آپ سے شروع کرتے ہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے کی جو فیوچور آف سیوٹو انٹریکشن ختم تو نہیں ہونا کیونکہ یہ تو پیدا ہوتے رہنے ہیں ان کی اپنی پرسنل نیڈز ہیں یہ پرسنل نیڈز کے لیے پیدا ہوتے ہیں کسی سوسائیٹی کے بہتر پنے کے لیے نہیں پیدا ہوتے تو آپ کو کیا لگتا ان کا فیوچر ایسی رہے گا یا دیکھیں دونٹ صاحب ان کا فیوچر جڑا ہوا ہے آئیڈیالوجیز کے ساتھ لیفٹ اور رائٹ وہ نہیں رہے جو کبھی ہوا کرتے تھے تو ان کی آئیڈیالوجیز ختم ہو گئی آج جو ہے ریشنیلٹی اور ایر ریشنیلٹی کے بیس پہ جو پڑے لکھے لوگوں کا چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ وہاں پہ ریلیونٹ نہیں ہیں چونکہ یہ ریشنیل نہیں رکھتے اب ان کو ظاہر ہے ان کا ڈیموکریٹک حق ہے جس طرح چاہے سوچیں ہر آدمی کا ڈیموکریٹک حق ہے ہم اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتے ہم ان کی سپیس کے لیے ان کو ویلکم کرتے ہیں لیکن دیرے دیرے مجھے لگتا ہے ڈاؤٹر صاحب کہ اب جو آلٹرنیٹ میڈیا ہے جیسے ٹیک ٹی وی ہے یا اور ہے وہ اب آگے بڑھ رہا ہے جب آلٹرنیٹ میڈیا آگے بڑھے گا تو وہ ریشنیلٹی لے کر آئے گا پھر یہ خود پر خود فیڈ آؤٹ ہوتے چلے جائیں گے تو چونکہ لوگوں کے پاس ابھی آپشن نہیں ہے باتیں سننے کی لوگ ہی نہیں کہ وہ جو مشہور انکرز ہیں پرانے ویسٹر انٹریس والے یا ایک خاص طرح کے ہالو اینڈ شیلو آئیڈیالوجی رکھنے والے لوگ اب ان کی زیادہ باتیں سنتے ہیں چونکہ وہی آورویلمنگلی ہیں تو جیسے جیسے ہم لوگ اپنی سپیس بڑھائیں گے یہ اب ہماری سٹرگل ہے ہمارے جیسے اداروں کی سٹرگل ہے دیب سرکار صاحب آخر میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پہلے تو آپ کا سواگت یہاں پائے اور ویشو آل دی بیسٹ کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں میں ایک بار پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ we need peace in the region اور اس peace کا جو obstruction ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہے if that obstruction is removed we can have a very successful future for the entire Indian subcontinent جب سے انسان بنا ہے دیب سرکار صاحب جب سے انسان بنا ہے اس کی ایک ہی کوشش ہے کہ peace ہو peace ہو نہ کبھی peace ہوئی ہے نہ کبھی peace رہنی ہے کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے ایک دوسرے کے اوپر راج کرنے کی یہ جو فطرت ہے superiority complex اور inferiority complex یہ انسان کو کبھی بھی کٹھا نہیں ہونے دے گا یہ ہمیشہ انسان کو انسان سے جڑاتا رہے گا سب سے بڑی دکھ والی بات ہے کہ جو دھرم انسان کو جوڑنے کے لیے بنے تھے کیونکہ دھرم تو انسان نے بنائے ہیں دھرم تو بنے ہی پچھلے سوائے کے ہندو دھرم کو چھوڑ کے باقی تو سارے پچھلے دوزار سالوں میں بنے ہیں اور وہ سارے کے سارے جو دھرم بنے ہیں وہ ان کو ایک سوسائیٹی کو ایک نٹ میں لانے کے لیے بنے تھے لیکن افسوس کی اسی فیلوسفی نے ان سوسائیٹی کو بری طرح سے کچل کے رکھ دیا اور ایک دوسرے کو لڑا لڑا کے نفرتیں پیدا کر کے آج دنیا کا یہ حال کر دیا ہنجی thank you very much for coming thank you طاہر صاحب and wish you all the best enjoy yourself and we meet you next week thank you